یہ انتقال ہے نا جیسے کوئی نوشہر و فیروس حیدر آباد آگیا جیسے مہدر آباد سے فارغ دن پل کراچی چلا گیا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے والی بات کسی بھی چلے جانے والے کی یاد میں تین چار اجتماع ضرور ہوتے ہیں تیسرے دن سوہم ہوتا ہے سیبھم بھی کہتے ہیں اسے سوہم بھی کہتے ہیں اسے کلخانی کے نام سے بھی کچھ لوگ اسے یاد کرتے ہیں دسویں دن دسویں ہوتا ہے دس دنوں کے بعد اس کی یاد میں پران خانی ہوتی ہے چیلوں ہوتی ہے چالیسویں دن جیو سید جیو سید چالیسویں دن چیلوں ہوتا ہے سال کے بعد برسی ہوتی ہے کم سے کم یہ چار پانچ اجتماع ضرور ہوتے ہیں سوہم تسوہ چیلوں برسی جن گھروں میں مذہبیات کا بہت زیادہ رجحان ہے وہاں کم سے کم چار جمعاتیں بھی ہوتی ہیں عزدار گھروں میں تصدیق ہو رہی ہے مرشد باکی لوگ تصدیق کر رہے ہیں چاہے بڑے پیمانے پر مائی رسنا بھی ہو قرآن خانی ہو جاتی ہے تھوڑا سا لنگار ہو جاتا ہے تھوڑی سی نیاز ہو جاتی ہے یعنی مرنے والے کی یاد میں سوہم ایک چار جمعاتیں پانچ دسوہ چھے چیلوں سات برسی آٹھ کم سے کم یہ آٹھ بار لوگ ہی کٹھے ہوتے ہیں مرہوم کو یاد کرنے کے لیے یہ سب کچھ ہوتا وہاں ہے جہاں کوئی کرنے والا رہ گیا ہو صاحب تو میں پڑ گیا گھنٹوں تو نہیں پڑنا ہوں جو سلام ہے بابا آپ بچے جی ہیں آپ مرشن میں نے کہا یہ سب کچھ علی محمد ہوتا وہاں ہے جہاں کوئی کرنے والا رہ گیا بانیان سیدہ دے ہیں دائے بائیں سیدہ دے بیٹھے ہوئے میرے بعد ایک سیدہ دہ موجود ہے یقین ان پردے میں بیٹیاں بھی سن رہی ہیں میں زخم جگانا نہیں چاہ رہا کریدنا بھی نہیں چاہ رہا دستک دے رہا ہوں یہ کانسوں آنکھ سے آ جائے وہ راضی ہو جائے جو دور سے آتی ہے اور دیر سے جاتی ہے جی ہونے بھی شاہ یہ حق تھا یہ جملے کا آپ مرشن آتے بھی قریب سے ہیں اور آپ سب لوگوں کو یہ مہینے سے کچھ لوگ اٹھ کے گئے بار جانے کی بھی جلدی ہوتی ہے وہ آتی بھی دور سے ہیں جاتی بھی دیر سے آپ سارے جب چلے جاتے ہیں تب جاتی ہے جواز بھائی جکرِ حسین کرتے ہیں آپ اس سماج میں دھیر سارے سردار لوگ بیٹھے ہوئے یہ سرداروں کا گھر ہے اللہ اس گھر کو دکھوں سے محفوظ فرمائے آپ نے کبھی کسی سماج میں اپنی زندگی میں کوئی غریب سے غریب ماں دیکھی ہو جس کا جوان بیٹا مر گیا اور وہ کسی کے دروازے پہ گئی ہو دستک دی ہو بندہ بار آئے ہو اس نے کہا میرا بیٹا مر گیا درہ میرے ساتھ افسوس تکر کوئی بہن آپ کو یاد ہو جس کا جوان بھائی ہو اٹھارہ سال کا بھائی جس کا مر گیا ہو اور وہ کسی کے در پہ چل کے چلی گئی ہو اچھا جابر شاہ امیر ہی بڑھا جائیں ہاتھنا مارے کوئی چار سال کی بچی تمہیں یاد ہو جس نے کسی کے دروازے پہ دستک دی اور کہو میرا بابا شہید ہو گیا غربت سے ظلم سے میرے سامنے میرے باب کی ظلموں میں ہاتھ ڈال مارتے رہے میں منت کرتی رہی ہوں میں دعیاں دیتی رہی ہوں نہ مارو پیاس آئے اوہ صدقے سید سلام تیری آنکھوں کو کتنی غریب ہیں علی کی بیٹی نہیں مجھے اندازہ کتنی غریب ہیں علی کی بیٹی میں ہزار شو قدرہ دا قلوان کرتوں سرکار علامہ ازرسن زیدی مرحوم کے اسے ایک جملے پہ کازم شاہ کربلا گامش انہوں نے فرمایا تھا کتنی غریب ہیں علی کی بیٹیاں ملیس ختم ہوتی ہے باہر دروازے پہ کھڑی ہو جاتی ہیں ایک ایک عزدار کا نام لے کے ہاتھ ماتے پہ رکھتے کہتی ہیں تمہارا بڑا شکریہ نہیں آتا جنہیں ماتا مونا کرونا اللہ یہی حق ہے سید سلام ہے آپ کو تمہارا بڑا شکریہ ان غریبوں کو رونے آئے ہو جنہیں پہنے نہیں روزنے تین سے چار مٹ میٹا پڑنا ہے کتن کوئی زاکری میں آنے والا دن نہیں ہے بی بی آپ پہ راجی ہو شہزادی آپ پہ راجی ہو سوائے غم مظلوم کے دنیا کے ہر غم سے محفوظ ہو ایک ٹکڑا مقتل کا پچھلے سال رمضان شازی کا میرا اکٹھا گزرا یونیورسٹی میں او ڈی جی میں خیر پر میں وہ سارے دن ہماری اکٹھے گزرے مقتل کا ایک ٹکڑا جس پہ کئی دفعوں سے میری گفتگو ہوئی شاید نہیں یقین ان کی روائی ہوئی ہے وہی ٹکڑا میں آپ کی نظر کر کے تین بیٹیاں محمد کے گھر میں ایسی ہیں جو وقت سے پہلے بڑھی ہوئی ہیں میں کاظم یہی کہہ دوں گا کہ وہ بندہ بہت امیر ہے اس کے بعد زبان ہو رہا ہے نہیں کب سے کبھی نہ رونا پڑے یار مولا آپ کو اور ذکر عطا فرماؤں اور عزت عطا ہو جی بھا تین بیٹیاں محمد کے گھر میں ایسی ہیں جو وقت سے پہلے بڑھی ہوئی ہیں پہلی اٹھارہ سال کی دوسری سات سال کی تیسری چار سال اچھا جو بند آپ بھی ماتم نہیں کر سکا سچ بتانا بابا آپ بڑھے ہیں صفیت داری آپ کی آپ نے کبھی اٹھارہ سال کی بڑھیا دیکھی ہے ہے بیٹا آپ نے کبھی سات سال کی بڑھیا دیکھی ہے کسی نے کبھی مرشد چار سال کی بڑھیا دیکھی ہے اللہ اکبر توکیر شاہد سلام ہے تیرے ماتم کو پہلی اٹھارہ سال کی دوسری سات سال کی تیسری چار سال کی مرشد میں ختم کر رہا ہوں دو ڈھائی منٹ اور آپ کے لئے نے بہت وقت لے لیا میں نے اٹھارہ سال کی بطول کو باپ کے دربار نے بڑھا کر دیا پڑ گیا میں اس ایک جملے میں جنہیں سمجھا کہ یہ ذرفکار انہیں ہائے بھی کرنے نہیں چاہیے تھی اٹھارہ سال کی بطول کو اللہ تیرے ماتم قبول کرے ہو میرا بیٹا کائنات کی ملکن تجھ میں راضی ہو اٹھارہ سال کی بطول کو باپ کے دربار نے بڑھا کر دیا سات سال کی بطول کو اکبر کی جدائی نے بڑھا کر دیا تائین رضا شاہ سے لے کے وہ باہر والے آخری ماتمی تک منت کر رہا ہوں جس کی ماں شیعہ ہے ایک بار حال ضرور مارے گا چار سال کی بطول کو شمر کے تماشوں نے یار بیٹیوں کو تو کوئی نہیں مارتا نا دشمن کی بیٹی کو بھی کوئی نہیں مارتا ہے چار سال کی بطول کو شاباش بیٹا اس طرح موپے ماتم کر رہے نا یہی حق تھا جملے کا چار سال کی بطول کو شمر کے تماشوں نے بھوڑا کر دی سوئی ہوئی تھی شام کے زندان میں مرید علی شاہ صاحب سر اٹھائیے گا بزرگ ازادار ہیں آپ ممبر کی عزت کی قسم میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ عزیز اللہ کلمہ پڑھ کے گئروں اگر مجھ یہ ڈر نہ ہوتا کہ آج سندھ میں کوئی بندہ میرے ساتھ علچ پڑھے گا تو میں وہی پڑھتا جو مکتر ہے تیری جوانی کی قسم میں تیرے ڈر سے کہہ رہا ہوں سوئی ہوئی تھی اگر مجھے جواز یہ گھبرات نہ ہو کے لوگ لڑ پڑھیں گے تو میں وہ پڑھوں جو مکتر ہے ممبر کی قسم یہ ممبر کے غلاف میں ہاتھ ہے تمہارے ڈر سے کہہ رہا ہوں سوئی ہوئی تھی شامِ غریبہ سے قبر کی رات تک نالی کی بیٹی سوئی ہے نہیں آتا جنہیں ماتم ساری جھگا لو اس ہزار بن جاؤ چیرہ بنا لو رونے والوں گا نالی کی بیٹی سوئی ہے نا حسین کی بیٹی سوئی آنکھیں بند کر لیتی تھی سمجھتی تھی ہمیں نید آ گئی آدھی رات کو اس بچی کی آنکھیں کھلی پھوپی کے قریب آئی نامن میں ہاتھ ڈال کے کہایا امہ تھی آئے نا ابھی امہ میرے بابا کہاں ہیں میری شہدادی نے کہا معصومت تیرے بابا کربلا شہید ہو گیا بدن کربلا رہ گیا سر شام آ گیا پتھر کا بنا ہوا ہے وہ شیعہ جو آئے نہ کر سکے سنی بھائیوں کی اپنی مر رہی آئے کرو نہ کرو شیعہ گھر کے بچے ضرور آئے کرنا بچی نے کہا امہ آپ کی چادر کی قسم میں ابھی بابا آئے تھے بابا نے مجھے سینے پر سلایا تھا بابا نے مجھے گودی میں لٹ آیا تھا بابا نے میرے کانوں سے خون ساکھ کیا تھا بابا نے میرے رکساروں پر بوسے دیئے تھے بابا نے کہا تھا معصومہ میں اداس ہو گئے ہوں اللہ اکبر حسلہ حسلہ میرا بیٹا ایک ریڈ منٹ اور پڑھنا ہے میرا بچہ غازی تجھے عزت دے ہاتھ تھامنے اس بچے کا مجھے ایک جملہ پڑھنے دے علی کی بیٹی نے کہا ہاتھ ہی کبھی نہیں رونا پڑھے بیٹا تو سچے باب کی بیٹی ہے سچ کہتی تیرا بابا آیا ہوگا تجھے ملکہ چلا گیا مجھے نہیں ملا اونچا اونچا رونا شروع کیا بچی نے اور بہن کی ہمہ مجھے بابا لاد ہو ہمہ مجھے بابا لاد ہو قادم تم صاحبِ اولاد ہو اللہ تمہیں دکھوں سے محفوظ فرمائے بیٹا گھر میں جا کے نا ماں و بہنوں سے پوچھنا آدھی آدھی رات کو اگر بیٹیوں اٹھ کے کوئی چیز مانگے نا ماں کا دل ہوتا ہے چاہے کان کا زیور بیشنا ہوڑے چاہے ہاتھ کی شائع بیشنی پڑے چاہے گھر کی کوئی شائع بیشنی پڑے ماں کا دل ہوتا ہے آدھی رات کو میری بچی رو رہی ہے کہیں سے یہ چیز مل جائے تو میں لاد ہوں اب مجھے بتاؤ کیا کرے علی کی بیٹی آدھی رات شام کا زندان یتیم بھتی جی کان بھٹے ہوئے چہرے پہ تماشوں کے نشان دامن جلا ہوا اور بچی کی فرمائش ہے مجھے بابا لادو مجھے بابا لادو مجھے بابا لادو اما مجھے بابا لادو نہیں آتا جنہیں ماتم بے شک نہ کرو اما مجھے بابا لادو اتنا اونچہ روئی علی کی بیٹی ہیں شام کا قید خانہ حسین کازہ خانہ بن گیا اس بے حیاء کے کام تک رونے کی آواز چلی گئے اس کی آنگ کھڑ گئی سپاہی سے کہتا ہے کون رو رہا ہے شاید یہ جملہ تمہیں ہم سمجھنا ہے دل میں ساتھ رہ جائے نا جواد بھائی اور سوچنا اس ایک جملے میں کتنا مسائب پڑھا ہے شوقت نے کہتا ہے کون رو رہا ہے سپاہی نے کہا شام میں کون رو تا وہی غریب رو رہے ہیں وہ بے وارث قیدی رو رہے ہیں جب سے آئے ہیں یہ میں آ رہے ہیں سندھ میں عزداری کرنے کا اللہ اکبر رضا شاہ جی سلام ہے سندھ کو وہی غریب وہ بے وارث رو رہے ہیں جب سے آئے ہیں تب سے رو رہے ہیں کیوں بچی باپ کے لیے رو رہی ہے اس نے ایک پتھر دل کو بھلایا اسے کہا جا بچی کو باپ کا سر دے میری مجبوری ہے میں کنیز کا ویٹ ہوں میں اولاد بطول کا کمی ہوں میں ناوکر کی اولاد ہوں میں وہ پڑھ ہی نہیں سکتا جو مقاتل میں ہے آپ کو سمجھ آ جائے تو رو لینا نہ سمجھ آ جائے تو میں پہلی معافی ماغ رہا ہوں اس نے بڑے احترام سے غریب کا سر اٹھائے اللہ ہمیں اچھی چاہ رہا ہے میں شیعہ وزف کی ایک محتبر ترین شخصیت ایک جملہ یہاں پڑھ دوں سرکار علامہ نصیم عباد سیزی مرہومہ مقفور نے فرمایا تھا کہ کتنے احترام سے اٹھایا ہوگا تم خود سوچو ایک ہاتھ سے سر کیسے اٹھائے گا بس یہ اتنے احترام سے جی بیٹا تیری جوانی سلامت رہے نسلیں جیئے تمہاری اوہ سیدو ام آتمی تو باہر دروازے پہ کھڑیو بیٹا مجھے معاف کر دینا اتنے احترام سے اس نے غریب کا سر اٹھایا بیمار کو کہنا پڑ گیا اٹھانا نہیں آتا تھا تو مجھے بھلا لی ہو اس کا ایک بار ٹوٹتا تھا اس کی ماں کئی کئی دن ماتم یہ وہ غریب ہے جسے ماں نے چکیاں بیس بیس کے والا ہے بندے ہوئے ہاتھوں پہ معاف کر دینا میں تمہارے دل کو تکلیف تو دے رہا ہوں بگر گریہ کیے وغیر ہمارے پاس اور کوئی ڈھارس نہیں ہے بندے ہوئے ہاتھوں پہ بابا کا سر اٹھایا بہن کے سینے پہ رکھا کان پہ مورک کے فرماتے معصومہ آنکھیں کھول بابا ملنے آئے لو جی میلس میری ہوگی آج ختم اتنے مجھے پڑھنا تھا مالک بزرگوں کے درجات پر لن فرمائے ہر بندے کے گھر بیٹی ہے جس جس کے گھر بیٹی ہے اس سے میں سوال کر رہا ہوں جوادشاہ جکر حسین نصیب اور میں جا رہا ہوں سوئی ہوئی بیٹی کو سال کے بعد اطلاع ملے کے باپ ملنے آیا اور علی منیر بیٹی کی آنکھیں کھولیں اور سینے پہ باپ کا کٹا ہوا سارا دائیں کی ظلفیں بائیں بائیں کی دائیں چہرے پہ تماشوں کے نشان گردن پہ خنجر کے داغ باپ کی آنکھیں بند دیکھی بچی نے بچی نے پہلا بین کیا شام میں زندل آ گیا بچی نے کا بابا اپنا اپنا مقدر ہے کبھی میں تیرے سینے پہ ساتھ عجروں کو ملاللہ بچی نے کہا بابا اپنا اپنا مقدر ہے کبھی میں تیرے سینے پہ سوتی تھی آئی تُم جی آئی تُم میرے سینے پہ سو گیا بابا آنکھیں تو خول گریب کی آنکھیں نہیں کھلی تین بین کی ہیں بچی نے یابتے مندلہ دی خضب اللہ یا تکا پہ دمائے کا بابا تیری داڑی پہ خون سے خضاب آنکھ نہیں کھلی دوسرا بین کیا یابتے مندلہ دی ہے تمنی پہ سنگ رسنی بابا مجھے چھوٹی عمر میں یدیو کس نے کیا آنکھ نہیں کھلی چاہے روٹ میں جاؤ جو بندے اندر بیٹھے ہو جو باہر کھڑے ہو بڑا امیر ہے وہ بندہ جس کے پاس ہاتھ بھی ہوا اور سینے پہ نہ آیا زبان بھی ہوا ہے نہ کر سکا قیامت کرتی بچی نے بچی نے قیابتے زہبہ شمرو بلہ دی آتا ہے تنی یوم علید بابا جو تُو نے مجھے عید والے دن دیئے تھے یہ گھر جا کے بیٹیوں سے پوچھنا عید کتنی پیاری ہوتی بیٹیاں دس دس سال سوال کے رکھتی ہے میرے بابا نے مجھے عید دیئے بابا جو تُو نے مجھے عید والے دن دیئے تھے وہ شمر لے گیا غریب کی آنکھیں نہیں کھلی بچی نے بولنے کا انداز بدلا بچی نے کہا غریب بابا مظلوم بابا بے کفن بابا بابا اکبر کے موت کے مارے ہوئے بابا بابا آپ نے مجھے شبیہ شور کا تھا نا باس روما میری بہنوں کو پریشان نہیں ہونے دینا بابا آپ کی تینوں بہنیں بیٹھوئی ہیں بہنوں سے پوچھ لو سولہ سو میل کے سفر میں میں نے آپ کی کسی بہن سے پھانی دی بھائی بابا میں نے آپ کی کسی بہن سے کھانا دی بھائی بابا مجھے اکیلے اوٹ پہ بڑے گئے میں نے شکایت نہیں کی بابا مجھے کھوڑے کے ساتھ دوڑایا گیا میں نے شکایت نہیں کی بابا میرے موں پہ تازی آنے مارے گئے میں نے شکایت نہیں کی بابا میرے تامن میں آگ لگ گئی میں نے شکایت نہیں کی بابا میرے کان پھٹ گئے میں نے شکایت نہیں کی بابا میرا خون بہتا رہا میں نے شکایت نہیں کی بچی نے دیکھا نا کہ باپ آنکھیں نہیں کھولتا ختموں کے میلے ممبر رضا بھائی کے حوالے کر رہا ہوں چار سال کی بچی نے چھوٹے سے ہاتھ اٹھائے اٹھا کے باپ کی داری کے نیچے رکھے نیچے رکھے گا بابا تجھے اکبر کی جوانی کا واسطہ ایک بار آنکھیں کھول آنکھیں کھول کے مجھے دیکھ مجھے دیکھ کے بتا بابا تُو نے چھپن برس کی زندگی میں چار سال کی کوئی بچی دیکھی ہے جس کے بال سفید ہو گئے بچی نے کہا بابا آنکھیں ماتا بابا آنکھیں کھول اور بابا میرے بال سفید ہو گئے اور بابا میری کمر جھک گئی اور بابا مجھے شاہم کی گرمی کھا گئی اور بابا مجھے واپس ملالو